تو کئی اعتبار سے ہمارا معاشرہ، ہمارا طبقہ، تعلیم کے اندر دلچسپی نہیں لے رہا ہے لہٰذا ہر انسان کو اپنے بچوں کے تئی دلچسپی لینا چاہیے ہم پرائیوٹ اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے سرکاری اسکولوں میں ہماری نگرانی ہونا چاہیے سرکاری اسکول والے ہمارے ملازم ہیں یہ بات آپ سن لیں، سمجھ لیں ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں گورنمنٹ ان کو تنخواہ دے رہی ہے ہمارے اپنے ٹیکس سے، ہمارے اپنے پیسوں سے دے رہی ہے ان سے پوشتاش کرنے کا حق ہمارا بنتا ہے ہماری ایسی تنظیمیں بننا چاہیے ہمارے چند لوگوں کی ایسی ایک ٹیم بننا چاہیے جو سرکاری اسکولوں کا سروے کرے کہ بھئی آپ پڑھائی کیا دے رہے ہیں یہ کنڈیشن ہے سرکاری اسکولوں کی کہ ٹیچر وہاں مہینے میں صرف دو چار بار جاتے ہیں وہ بھی حاضری لگانے کے لئے سرکاری اسکولوں کے ٹیچر سرکاری اسکولوں میں برابر ٹائم نہیں دے رہے ہیں وہی سرکاری ٹیچر اپنے پرائیوٹ کوچنگ سینٹر میں برابر ٹائم دے رہے ہیں لیکن سرکاری اسکولوں میں ٹائم نہیں دے رہے ہیں علاقہ سرکار کی طرف سے ان کو تنخواہ برابر مل رہی ہے ہمارا حق ہے ادھیکار ہے ہم ان سرکاری اسکولوں میں جائیں وہاں کے نساب کو چیک کریں وہاں کے تعلیم کے میعار کو چیک کریں اور وہاں کے اسکول کے جو ٹیچر ہیں ان ٹیچروں سے ہم ڈسکس کریں گے نئی تعلیم آپ کو دینا پڑے گی بچوں کو ہم اپنے بچوں کو پابندی سے پہنچائیں ہو کیا رہا ہے کہ بچے بھی پابندی سے نہیں جانا سرکاری اسکول خالی پڑے ہیں ٹیچروں کو سونے کا گپے لگانے کا خاموش بیٹھنے کا ہاسی مزا کرنے کا ٹائم پاس کرنے کا بھرپور ٹائم کر رہا ہے سرکاری اسکولوں کے ٹیچروں کو بگاڑنے میں اصل رول ہمارا ہے یا تو ہم نے وہاں بچے پہنچائے نہیں اور اگر بچے ہم نے پہنچائے تو وہاں ہم نے نگرانی نہیں کہ ٹیچروں کی دھیان نہیں رکھا ہم نے کہ یہ کیا پڑا رہا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سرکاری آدمی ہیں سرکاری ملازم ہیں ان سے کچھ کہیں گے ان سے کوئی باتچیت کریں گے تو ہمیں دکت آ جائے گی نہیں کوئی دکت نہیں آنا ہے ہمارا عدیقار ہے ہمارا حق ہے ان سے سوال کرنا پوشتاش کرنا اگر ہم نے یہ رویہ اختیار کیا اور سرکاری اسکولوں پر اور وہاں کے ملازموں پر اور وہاں کے ٹیچروں پر اگر ہم نے نظر رکھنا شروع کر دی میں سمجھتا ہوں چند سالوں کے اندر سرکاری اسکولوں کا تعلیم کا نظام تعلیم کا ماحول بہتر ہو جائے گا ان کو کرنا پڑے گا ان کی مجبوری بن جائے گی تعلیم کو بہتر کرنا ہم شکایت کریں ان کی اگر وہ تعلیم بہتر نہیں دے رہا ہے اب کیا ہوا سرکاری اسکولوں میں تعلیم تو ملنی رہی ہے جیسی تعلیم ہم چاہ رہے ہیں ویسے تعلیم نہیں مل رہی ہے بچے کی عمر بڑھ رہی ہے اس کا وقت نکل رہا ہے اور بچے کا محسان ہو رہا ہے ہم نے رکھ کر لیا پرائیوٹ اسکولوں کی طرف اب جب پرائیوٹ اسکولوں کی طرف ہم نے رکھ کر آ تو ماشاءاللہ پرائیوٹ اسکول والے جب شروعات کرتے ہیں تعلیم کی تو بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں کہ قوم کا مفاد ہوگا قوم کا بھلا ہوگا لوگوں کو ہم جو ہے نا کم پیسوں کے اندر کم فیس کے اندر تعلیم دیں گے لیکن دھیرے 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 ان کے لالج بڑھتے ہیں اور ان کی فیسیں آسمانوں کو چھونے لگتے ہیں ہمارا متوسط طبقہ اور میں سمجھتا ہوں اسی فیصد طبقہ پرائیوٹ اسکولوں کی فیس بھرنے سے قاسد اور اگر شروع کی کلاسوں میں اس نے فیس بھر بھی دی تو بعد کی ہائی کلاسوں میں ہائی اسکول میں ہائی سیکنڈری میں وہ فیس نہیں بھر پائے گا مجبور ہی ہے اس کے بچے کو تعلیم چھوڑانا اب مجبوراً وہ اپنے بچے کو کیا کرے گا تعلیم چھوڑائے گا تعلیم چھوڑوا دے گا کہ بھئی چھوڑو دو یار اپنے بس کیلئے پھر وہ اپنے بزنس میں ہاتھ بٹائے گا کہ بھئی جو کام اپن کر رہے ہیں میں ٹھیلا لگاتا ہوں آپ بھی ٹھیلا لگا رہو میرے ساتھ میں ہاتھ بٹا دوں میں فلا جگہ کام کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ کام کرنے لگ جاؤ جاؤ کوئی نوکلی دیکھو کوئی جوب دیکھو کوئی فن سیکھ لو کوئی غنر سیکھ لو سلائی سیکھ لو اب جس بچے کو اس قابل ہم نے بنایا جو بچہ یہاں تک پہنچا کہ مزید وہ اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت بیتا کرتا اس بچے کو ہم نے اس وجہ سے کہ اب ہمارے پاس اسکول کی فیز بھرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں اس کو ہم نے کیا کر دیا ادورا اور ناکس اندیو ان ساری باتوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے بچوں نے تعلیم شروع کی ہے تو آخر تک ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم پر مکمل تعلیم دلوانا ہے جو جو چیزیں تعلیم کے اندر رکاوٹ بن رہی ہیں ان رکاوٹوں کو ہمیں دور کرنا ہے